دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیر خدا خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضہ کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر اور نوازہ پیغمبر علیہ السلام ہیں اس لحاظ سے مؤرخ اسلام حضرت مولانا شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ قریش کا خلاصہ اور بنی حاشم کا حتر تھے آپ کا نام حسین اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لسان نبوت سے جو آپ کو القاب ملے ہیں سید شباب اہل الجنہ رحانت النبی یہ آپ کو القاب ملے ہیں سیر صحابہ کے اندر یہ منقول ہے اور اسی طرح شجر علیہ آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ حسین بن علی بن عبی طالب القرشی الحاشمی البدایہ والنہایہ کے اندر ہے ترمزی شریف کے اندر ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین اور حسن کے متعلق کہ حسنین کریمین شباب اہل الجنہ ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں بخاری شریف کے ایک روایت آتی ہے ابن عبی نعائم بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک شخص آیا وہ آ کر کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ اے عبداللہ یہ بتائیں کہ اگر حالت احرام میں مچھر کا خون لگ جائے تو پھر کیا یہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو کہاں کے رہنے والے ہو اس شخص نے کہا کہ میں اہل عراق میں سے ہوں میں عراقی ہوں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو کہ مچھر کے خون اگر لگ جائے احرام کی چادر کے اوپر تو پوچھتا ہے اس چادر کے متعلق کے پاک ہوئی یا نہیں اور ان لوگوں نے نوازہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید کر دیا قتل کر دیا اس پر تو کوئی بات نہیں ہے اور مچھر کے خون کے متعلق پوچھتے ہیں حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمارے حانتائے من الدنیا کہ حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں حالانکہ